بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم آپ کی خدمت میں ڈاکٹر آبیل حیدری صادق پریسپل ایم جی ایم پی جی کالیج سنبھل حاضر ہے اسلامی نیٹورک حیدری اسلامی نیٹورک کے پلیٹ فارم پر حیدری اسلامی نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ہے جو شوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل کو ہندوستان کے اسلامی علوم دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیامی علوم کی طرف بھی رابط کر رہا ہے اس سلسلے میں پہلا مقابلہ حیدری اسلامی نیٹورک کے طلبہ نے جو منعقب کیا تھا وہ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے منعقب کیا تھا حضرت امام خمینی نے تمام مسلمانوں کو اس مبارک موقع کی مناسبت سے یہ پیغام دیا تھا کہ تمام مسلمان آپسی اختلافات اور تمام نظریات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں اس لیے کہ یہ قوم اس لیے آئی ہے دنیا میں تاکہ وہ علم حاصل کرے لوگوں کو جو ہے تعلیم یافتہ بنائے اس سلسلے میں ہیدری اسلامی نیٹورک کے طلبہ نے ہفتہ وحدت پر ایک کامیاب مقابلے کا انعقاد کیا اور اس میں ہندوستان و بیرونہ ہند کے طلبہ نے شرکت کی تھی بہمدللہ اس کا دوسرا مقابلہ وہ تیرہ رجب سے یعنی حضرت امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب کی ولادت باسعادت سے چودر شابان یعنی شب براد حضرت امام مہدی کی ولادت کے موقع تک جو ہے اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں ان طلبہ نے دو طرح دو زمرے کے لوگوں کو جو ہے شامل کیا تھا ایک اٹھارہ آٹھ سے جو ہے اٹھارہ سال کے دوسرے اٹھارہ سال سے اوپر کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا اس لئے کہ ان طلبہ نے یہ محسوس کیا کہ اگر نئی نسل کے بچوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ان جو ہے بزرگ لوگوں کو بھی ساتھ رکھیں گے تو ایک طرح سے اچھا جو ہے کوارڈینیشن ہوگا اور بہمدللہ اس کا جو ہے بہت اچھا نقیجہ ثابت ہوا طلبہ نے اس مقابلے میں حصہ لیا اس مقابلے کے لیے کئی جج جو ہے وہ بنائے گئے تھے عالمی شہرتی آفتہ عدیب و شائر و نازم اور خطیب پروفیسر عباس عزانیر اس ہیدری اسلامی نیٹورک کے سرپرست ہیں آج کے اس مقابلے میں جو جج صاحبان ہیں ان میں پروفیسر طیب رضا نقوی صاحب چیئرمین شیعہ تینیات علیگرمسی انیویسٹی اور علیگرمسی انیویسٹی کے ایک فعال استاد شعبہ فارسی میں اسسسٹنٹ پروفیسر اور علیگرمسی انیویسٹی میں طلبہ کی نگہ داشت رکھنے والے شعبہ کے متحرک اور فعال رکھنے ڈاکٹر قمر آلم صاحب جو ہے اس دونوں مقابلے کے جل شہر منتخب ہوئے ہیں ان لوگوں نے جو رائے دی ہے اس کے علاوہ اس مقابلے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جہاں شوارہ نے اور پیشکرس کرنے والوں نے کلام کو پیش دیا ہے ان کا اسلوب اس کے طریقے کار اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ پروگرام شوشل میڈیا پہ منقب کیا گیا ہے تو اس میں لائکس اور کمنٹس کو بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے کہ کس طرح ان کو لائکس ملے ہیں کس طرح کے کمنٹس ملے ہیں اور کس طرح کا کلام انہوں نے پیش دیا ہے ان کی پیشکرس کیا ہے ان کا اسلوب کیا ہے اس کا اسٹائی کیا ہے ان کا پرکشش انداز کیا ہے اس سلسلے میں میں سب سے پہلے دو تین باتیں اس پہلے زمرے کے بچوں کے لئے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے نور فاطمہ جو منڈی کی سندہ سرائی کی رہنے والے ہیں انہوں نے مولا کائنات حضرت علی کی جو منقبت بھی پیش کی ہے اس میں ان کا اعتماد ان کی بارڈی لائنگویج ان کا الفاظ ان کی ادائیگی اور خاص طور سے جو ہے انہوں نے جو لائک حاصل کیے ہیں وہ اس میں جو ہے ان کو مقابلے میں ان کو رکھا ہے اب یہ جو ہے ڈاکٹر کمرالم صاحب بتائیں گے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں دوسرے محمد حسن جو بارانسی کے رہنے والے ہیں انہوں نے جو ہے امام آخر الزمان کے حضور جو منقبت پیش کی ہے اس میں انہوں نے خاص یہ احتمام رکھا ہے کہ اس میں جو التجائی انداز ہے جو اشار کی پیشکرس ہے اور جو ان کا دل نشی انداز ہے اس نے جو ہے لائک کرنے والوں کو بھی متاثر کیا ہے ججوں کو بھی متاثر کیا ہے اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آج کے حالات حاضرہ کے مطابق جو ہے پیغام کو پیش کیا ہے جو بہت ہی مناسب ہے ایک اور پارٹیسپینٹ جو وجہ بطول ہیں نوری و سرائی کی رہنے والی ہیں انہوں نے خاص طور سے جو ہے پنجتن پارک کا جو تعارف کرایا ہے اس میں اسلامی کلچر کو اپنانے کے لیے جو ہے نئی نسل کو ترغیب دی ہے انہوں نے جو ایمہ کا تعارف اور اس میں خاص طور سے امام مہدی کا جو تعارف پیش کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کا انتظار کرنا چاہیے اس لیے یہ حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی ترشیر لائیں گے اس وقت دنیا جو ہے وہ ظلم جور سے بھری ہوگی اور امام جب آئیں گے تو عدل و انصاف سے بھر جائے گی تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے دیار رہنا چاہیے اپنا کیرکٹر اپنا کردار اپنا جو ہے ایسا طریقہ کار جو ہے ہمارا ہونا چاہیے کہ جب امام آئیں تو ہم جو ہے اللہ کی اس جو ہے فوج میں شامل ہو کر کے دشمنانے دین اور دشمنانے اسلام سے جو ہے مقابلہ کر سکیں ایک اور پاڈیسپینٹ جنہوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا اور وہ اس دور میں جو ہے شامل ہیں وہ سحیل عباس ہیں جو کرگل کے جو ہے رہنے والے لداخ صوبے کے اور انہوں نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں صرف اور صرف جو ہے یعنی منقبت کے حوالے سے بتایا ہے کہ حسین ہی ہیں جن کا دامن پکڑ کر کے جو ہے ہمیں نجات مل سکتی ہے حسین جو ہے جہاں صبر کی علامت ہیں جہاں ہمیں عیسار اور قربانی کا درست دیتے ہیں وہیں جو ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو بدلنے کا بھی جو ہے پیغام دیتے ہیں کہ قیب سے بھی سبرازمہ حالات ہوں اس میں جو ہے ہم اگر حسین کی صیرت اور انسار حسین کی صیرت کو اپناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں محمد آمیر حسین زہدی جو ہے بہت چھوٹا سا بچہ ہے علی ورنکر رہنے والا ہے اس نے بہت ہی خودصورت منقبت جو ہے جانم فیدائے حیدریم علی علی وہ جو ہے پیش کیا ہے اور اس نے اس کم عمری کے باوست جو ہے اچھی پیش کرس کی ہے کافی لائک جو ہے اس نے حاصل کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ حضرت علی کی ذات ہی جو ہے وہ ایسی ذات ہے جو ہم سب کو جو ہے نجات کا سریعہ بن سکتی ہے اس لیے کہ وہی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بہترین آئینہ دار ہیں اور ہمارے لئے اگر کوئی قرینہ کوئی جو ہے اگر نمونہ عمل جو ہے رسول کی صیرت کا ہے تو وہ حضرت علی کی ذات ہیں آج کے دور میں جو ہے میں ان تمام جو ہے جو جیتنے والے جو ہے شورکہ ہیں ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ جو ہے جتنے بھی اس میں شامل شورکہ ہیں ان سب کو جو ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا زمرا جو ہمارے سینئرز کا ہے ان میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں پانچ لوگوں کے جو کلام آئے ہیں ان کی جو پیشکرز ہے جو ان کا طریقہ کار جو ان کا انداز ہے اور جو انہوں نے منقبتوں کے حوالے سے اور قصیدے کے حوالے سے جو اشعار پیش کیے ہیں نات کے حوالے سے جو اشعار پیش کیے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں اور خاص طور سے جو ہے وہ نئی نصر کو جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے نئی نصر کے ساتھ جوڑنے کا جو ہے ایک درس بھی دیتے ہیں ان میں حسن محمد آبدی جو نوریوس رائع سمبل کے رہنے والے ہیں انہوں نے جو ہے یہ بتایا ہے کہ حضرت علی مختلف خصوصیات کے حامل ہیں انہوں نے اپنی منقبت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف حدیث کا سہارہ لے کر کے حضرت علی کی خصوصیات کو قلم مند کیا ہے بہت دلنشی انداز میں اور بہت ہی خوبصورت ترنم کے ساتھ انہوں نے اپنی منقبت پیش کی ہے اس کے علاوہ ایک اور شریف شرکات ہیں وہ علی طراب کوکاگین الماؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کربلا جو ہے وہ اصل میں ایک سمبل ہے ایک علامت ہے کس کے لیے ان لوگوں کے لیے جو تبے ہوئے ہیں جو کچلے ہوئے لوگ ہیں اس لیے آج کے دور میں جو کچلے ہوئے تبے ہوئے لوگ استحصال شوڑا لوگ ہیں انہیں کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے اسی طرح علی نظر حردوہ علی گڑھ کے ایک پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ اصل میں امام حسینی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے ذریعے ہم مولاہ کائنات اور رسول خدا تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے کربلا کے ایک ایسے کیریکٹر کو جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جسے تاریخ نے جو ہے ہر لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیکھئے آج کے زمانے میں ہمیں جو ہے یعنی یہ ضرور جو ہے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا ہے یا جو ہے باطل کے ساتھ رہنا ہے لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ آجاتے ہیں تو ہر بن جائیں گے اور اگر جو ہے چند لمحے دیر کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہرمولا کے ساتھ ہو جائیں گی یہ دونوں کریکٹر جو ہے کربلا کے عجیب و غریب کریکٹر ہیں جو دونوں ایک ساتھ تھے لیکن چند لمحوں میں کہ فیصلے نے جو ہے ایک کو علیہ السلام بنا دیا اور ایک کو جو ہے پوری جب تک یہ دنیا رہے گئے وہ لانت کا مستحب جو ہے بنا دیا ہے اس کانٹیسٹ میں جو ہے وہ خواتین نے بھی جو ہے حصہ لیا ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ خواتین بھی جو ہے کہیں جو ہے پیچھے نہیں ہیں اسلام نے جو خواتین کو عزت و بقار جو ہے عطا کیا اس سے پہلے جو ہے دنیا کی کسی تاریخ میں جو ہے وہ عزت و بقار نہیں ملتا ہے خود نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لیا آتی تھی تو اس زمانے میں جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا لیکن حضور ان کے ہی خود جو ہے بیشوائی کرتے تھے استقبال کرتے تھے انہیں لے آتے تھے اور اپنی کملی بچھا کر کے جو ہے انہیں عزت و احترام سے جو ہے وہ بٹھاتے تھے ظاہر ہے آج ہی جو ہے بڑا بڑا نعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی حاصل ہے لیکن یہ سچائی ہے کہ جو عورت کو عزت و بقار اسلام نے عطا کیا وہ کسی نہیں دیا ہمیں جو ہے خوشی ہے کہ اس کانٹسٹ میں جو ہے مریم گتول نے بھی جو ہے وہ اپنی چگہ جو ہے بنائی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں سے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھئے ہمیں جو ہے یہ تردار جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں جو ہماری تذکیہ نفس کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ ولادت کے موقع پہ جو ہے ہمیں خوشی منانا چاہیے اور ماہِ رجب اور ماہِ شابان اس لیے خوشی کا مہینہ ہے کہ اس میں عدد علی امامِ حسین اور جنابِ حباث جنابِ زینب امامِ مہدی آقر الزمہ یہ ایسی ہستیاں جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وجود آئیں ہیں تو اس لیے جو ہمیں جو ہے خوشی منانا چاہیے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں اور انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے انسانیں کامل کی جو ہے وہ پہنوی کریں اور انہوں نے جو ہے وہ بہت خصورت شیئر جو ہے اپنی منقبت میں سنایا فضیلتیں ہیں بہت یوں تو آدمی کے لیے سنائے حق ہے مجسر کہاں کسی کے لیے تو بہترین اشار پیش کر کے انہوں نے بھی جو ہے اس میں جنہ بنائی ہے ایک اور ہمارے کانٹیسٹ ہیں جن کی خصوطیت یہ ہے کہ وہ جتنے اچھے شیر کہتے ہیں اس سے بہتر قریبے سے وہ شیر کو پڑھتے ہیں بہترین نات جو ہے انہوں نے پیش کی ہے اور ایک جو ہے منقبت جو ہے پیش کی ہے انہوں نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ جان محمد ہے اور جو ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ چنے ہوئے ایک لاکھ چوبی صدا رنبیہ میں اللہ نے ان کو چن کر کے جو ہے وہ استفعہ کیا ہے مصطفی بنایا ہے اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ علی جو ہے میری جان ہے اس لیے ہمیں جو ہے جہاں اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے وہیں بھی جو ہے وہ حضرت علی کی بلایت کا بھی جو ہے وہ کلمہ ہمیں جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے جب ہم بلایت علی کے ساتھ جو ہے رسول رسول کا کلمہ پڑھیں گے تو پھر جب قیامت کے میدان میں جو ہے ہم جائیں گے تو ہمارا جو ہے کیا انداز ہوگا حشر ہے میرا گناوہ ہے کہ میدان آ قیعہ محمد کی پیغام میں آ تو اس جو ہے یعنی ہمارے کانٹسٹ نے ایک پیغام دینے کی کوشش کیا ہے کہ مسلمانوں کو متحد دینا چاہیے اور متحد ہو کر کہ ہم اختلافات دا کرے ہمیں محمد والی امت کی سیرت اپنا چاہیے اور ان کی سیرت یہ ہے کہ ہم جو ہے علم کی روشنی سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مالا مال کریں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں تمام جو ہے اپنے شرکہ کو ہیدری اسلامی نیٹورک کے اس پروگرام میں جنہوں نے جو ہے شرکت کے ان سب کو جو ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں ہیدری اسلامی نیٹورک کے دوسرے پیسٹ میں جو لوگ جیوری کی حیثیت سے شامل تھے ان میں ایک نام ڈاکٹر قمر آدم کا ہے ڈاکٹر قمر آدم ناصر کی اسلامی ماہر ہیں وہ حافظ دران بھی ہیں ساتھ کے ساتھ انہوں نے علیگرد مسلم انویسٹی تعلیم حاصل وہاں سے ماسٹر کرنے کے بعد مولانا عزار نیشنل اردو انویسٹی سے ان نے ریسرچ کی ان کے لئے خوش بات یہ تھی کہ جس مادرہ درسل انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اسی علیگرد مسلم انویسٹی کے شعبہ اسی میں وہ استاد اور وہی خیل بہت سمکوبی انجیل لے رہے ہیں ہمارے لئے خوشی کی بات یہ ہے ہمارے اس کانٹسٹ میں وہ لوگ جیج کی حیثیت سے شامل ہو رہے ہیں جنہوں نے صرف عدبی دنیا میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا میں بھی اپنا نام جو ہے انچا کیا ہے اور وہ مسلسل لکھتے پڑھتے رہتے ہیں ڈاپٹر کمان مطارق کے کتابوں کے مسلم والے انہوں نے ہندوستان کے علاوہ ایران اغانستان اور بستیشیا کے کئی موقعوں میں ہندوستان کے رمائے میں کرتے ہوئے علی گرد مسلم انیورشتی کی طرف سے کانفرنسوں میں شرکت کی سیمینار شرکت کی اور بہت ہی عامت مقالات ہونے جو ہے پیش ہیں سب سے بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کی ایک سکولر ہیں بلکہ مسلم انیورشتی میں ایک ایسے عہدے پہ بھی فائز ہیں جس پر عام طور پر کلم کے ماہرین دوری اختیار کیے رہتے ہیں یعنی وہ نینتہ منڈل جسے پروکٹوریل گوہ آ جاتا ہے اس کے حصہ بنے اور اس ماحول میں جب علی گرد مسلم انیورشتی اور دوسرے اداروں میں مظاہرے ہو رہے تھے تمام طرح کی پریشانیاں تھیں تمام ادارے کے وہ لوگ جو ذمہ دار تھے پریشان تھے انہوں نے کیمپس میں رہ کر کے جس خشوتن و خسروبی سے وہاں کے معاملات کو سلجھایا اس کے لیے وہ وہاں کے نہ صرف یہ کی طلبہ کے چہیتے ہیں بلکہ علی گرد مسلم انیورشتی کے عربابِ حلو اقدل کے درمیان بھی اچھی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں آج کے اس کانٹیس کے اعلان کے لیے میں انہیں بسط اعترام دعوت دے رہا ہوں اور شکریہ کے ساتھ ان سے ملتمیس ہوں کہ وہ آئندہ بھی علی گرد مسلم انیورشتی اور صرفیت کے مشن سے جڑے ہوئے ان طلبہ کی ہمیشہ سرکرستی فرماتے رہیں گے ڈاکٹر کمرالم آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کے اس پر مسدد موقع پر میرے استاد جناب عابد حسین حیدری صاحب نے میرا انتخاب کیا اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور میرے بارے میں ابھی حیثیت استاد عابی صاحب نے جو کہا میرے لیے فخر کی بات ہے ابھی تو میں ایک طالب علم ہوں اور یونیورسٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جس کا بدلہ میں کبھی پورا نہیں کر سکتا اپنی جانت سے جو خدمت ہو سکتی ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں حضرات اس اہم موقع پر جو کہ حیدری اسلامی نیٹورک کی جانت سے آج کی تعلیم یافتہ قوم کے اندر اسلامی مشن کو اجاگر کرنے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے اہلِ بیئر کی تعلیمات اور ان کی تاریخ کو ان کے ذہنوں میں روشن کرنے کے لیے یہ مقابلہ کیا گیا مجھے بہت خوشی ہے اور فخر ہے آج کی نوجوان نسل پر بالخصوص اپنے برادر جناب مفید حسین حیدری جو اس نیٹورک کے روحے روا ہیں اور ہر چند کوشہ رہتے ہیں کہ اپنی انجینئرنگ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اسلامیات کو اسلامی مشن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ان کی یہی سوچ ہے جو ہمارے قوم کے عظیم رہنماؤں کی رہی ہے سرسیت کی بھی کوشش رہی ہے یہی سوچ رہی ہے اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے قوم ہمارا نوجوان ایک ہاتھ میں سائنس رکھے دوسرے ہاتھ میں قرآن رکھے اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہی ہمارے یہ نوجوان نسل کے ساتھی اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں جیسا کہ اسلام کا حق ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر علمی خدمات انجام دیں اپنے اسلامیات کو بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں یہی مشن اس نیٹورک کے ذریعے آگے بڑھایا جا رہا ہے جنہوں نے بہت ہی مبارک موقع سے تیرہ رجب سے اس کا آغاز کیا اور ایک اچھے مقام پہلا کر چودہ شابان تک اس تمام مقابلوں کو انجام دیا مختلف گوشوں سے الگ الگ موضوع پر تمام شراطہ نے اپنی اپنی مظاہرے کیے اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس میں حصہ لیا جیسا کہ ڈاکٹر عابید حسین صاحب نے عابید کی تفصیل بیان کر دی ہے میں یہاں آپ کے سامنے اس آخری منزل جس کو تمام مقابلوں میں نمبر حاصل کرنے والے شرقہ کے بارے میں اعلان کیا جاتا ہے میرا انتخاب ہوا ہے اور مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے اسلامی ہیدری اسلامی نیٹورک کے تمام عراقین کا کہ میرا انتخاب کیا میں شکر گزار ہوں اور اب میں آپ سب کے سامنے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں دو زمرے تھے پہلا زمرہ آٹھ سال سے اٹھارہ سال تک کے شرقہ کا تھا جنہوں نے اپنی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس مقابلے میں نمائع کامیابی حاصل کریں اور دوسرا زمرہ آٹھارہ سال سے اوپر کے شرقہ کا ہے جس میں اہم اہم منقبت خسائد نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئیں اور جوری نے بہت اچھے طریقے سے ان سب کو دیکھا اور اپنے اپنے کمنٹس اس میں دیئے ہیں تب جا کر کے ان کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ پہلا نمبر کس کو دیا جائے دوسرا نمبر کس کو دیا جائے اور آخری نمبر پہ کون آیا ہے اس کی تفصیل عابد حضی صاحب نے آپ کو بتا دی ہے مجھے امید ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا نہ کوئی اس سے مایوس ہوگا کیونکہ مقابلہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ تعلیمات کو پیدا کیا جائے ہر کوئی مقابلے میں ایک سے بڑھ کر ایک کوشش کرتا ہے حصہ لیتا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ میرا پہلا نمبر آئے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے جس کا پانچوہ نمبر آئے اس کو کچھ نہیں آتا ہے یا اس نے کوشش نہیں کی اس کے مختلف ضعویے ہوتے ہیں ہر طریقے سے اس کو دیکھا گیا ہے کہ کتنے کمنٹس آئے ہیں یوٹیوب پر کتنے لائٹس آئے ہیں آج کے زمانے میں جدید ٹیکنولوجی ہے لوگ اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں اس میں ہر طرح سے خیال دکھا گیا ہے کہ اس میں دیکھنے والے جو یوٹیوب پر اس چینل کو دیکھا انہوں نے جو کمنٹس دیئے ہیں جو لائٹس کیے ہیں شیئر کیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے اس مقابلے میں پہلے سے لے کر کے پانچوہ نمبر تک کا انتخاب کیا گیا ہے حضرات اب میں آپ کے سامنے جو جونئر مقابلہ ہوا آٹھ سے اٹھارہ سال اس کے پانچ لوگ جس میں منتخب ہوئے ان کے نام کا اعلان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں پانچوہ نمبر پر جناب محمد آمیر حسین زیدی صاحب جن کا تعلق شہر علی گر سے ہے ان کو پانچوہ نمبر حاصل ہوا ہے ان سے اوپر چوتھا مقام جن کو حاصل ہوا اس میں کرگل لدہ صوبہ لدہ کے جناب سحیل ابباد صاحب ہیں انہوں نے بہت محبت اور دل سے اپنی اس میں مقابلے میں حصہ لیا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں وجیہ بطول جن کا تعلق شہر سنبل کے محلہ نوریوں سرائے سے ہے انہوں نے تیسرا نمبر اس مقابلے میں حاصل کیا ہے اب سوبہ اتر پردیش کے شہر وارانسی سے تعلق رکھنے والے محمد حسن صاحب نے اس مقابلے میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے دوسرے نمبر پر محمد حسن وارانسی آتے ہیں حضرات بہت دن سے یہ قویز چلا لوگوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ پہلے نمبر پر آئے خوشی ہے مبارک بات کے مستحق ہیں اس مقابلے میں پہلے نمبر پر آنے والی بچی جس نے بہت اچھے انداز میں منقبت حضرت امام علی اور پیش کی میں مبارک بات دیتا ہوں نور فاطمہ نور فاطمہ اس مقابلے میں اول نمبر حاصل کرتی ہیں جن کا تعلق بندی کی شنداز سرائے سنبھل سے ہے یہ تو جونئر مقابلے کے تمام شرکہ جنہوں جو اس میں منتخب ہوئے پہلے سے پانچوے تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اب اس کا سینئر جو اٹھارہ سال سے اوپر کے تمام شرکہ اس میں پارٹسپینٹ تھے جن کی عمر اٹھارہ سے اوپر تھی ان کی کوئی قید نہیں تھی سب نے اپنی اپنی جانب سے محنت کی اور اس مقابلے میں حصہ لیا اس میں پانچوے نمبر پر گوپا گنج مو کے علی طراب آتے ہیں علی طراب نے بہت اچھی کوشش کی جناب علی طراب نے اپنی جانب سے کوشش کرتے ہوئے اس مقابلے میں پانچوہ نمبر حاصل کیا ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر حسن محمد آبدی نوریوں سرائے سنبھل آتے ہیں اس سینئر مقابلے میں تیسے نمبر پر شہر علیگر کے ہر دوہ بگن سے تعلق رکھنے والے جناب نظر علی صاحب ہیں نظر علی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد جیسا کہ ابھی آبد حضری صاحب نے اسلام میں خواتین کی اہمیت پر تفسیر سے بھی گفتگو فرمائی اور ہمارے ہاں خواتین نے اس مقابلے میں حصہ لیا جس میں دوسرا نمبر مریم بطول صاحبہ علی گر کا ہے مریم بطول نے اپنی جانب سے بہت اچھی کوشش کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس مقابلے میں وہ دوسرا نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں حضرات اب آخر میں میں وہ اہم نام جو اس سینئر مقابلے میں نمبر ایک حاصل کیا ہے یعنی ان تمام شرقہ میں سب سے افضل سب سے اہم اور سب سے پسند دیدہ جو کلام سب کو آیا اس کو پیش کرنے والے جناب تنویر حسین تنویر اشرفی صاحب کا نام لینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس مقابلے میں پہلا نمبر جو حاصل کیا ہے وہ جناب تنویر حسین تنویر اشرفی صاحب جن کا تعلق شہر سنبھل سے ہے آپ سنبھل کی عدبی شخصیات میں شمار کیے جاتے ہیں اور بہت اچھے شاعر میں آپ کا انتخاب کیا جاتا ہے میں جناب تنویر حسین صاحب اور تمام انعام یافتگان اور اس مقابلے میں پہلے سے پانچ نمبر پر جو رہے سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ